ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ میں سیما مہتا اپنے چینل میں آپ کو سواجت کرتی ہوں میں نے فرسٹ ویڈیو میں آپ کو میکپ بتایا تھا کروہ چوتھ یا دیوالی پر آپ اس طرح کا میکپ کر سکتے ہیں یا بھی میرے ہو گیا ہوا ہے اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کی آپ کروہ چوتھ پر یا دیوالی پر کیسے ساڑھی بہنیں گے میں آپ کو ساڑھی کا لپ دکھانے والی ہوں کیا آپ کو ساڑھی کس طرح سے پہنی ہے اور اگر آپ کو لپ اچھا لگے تو آپ کو پہن سکتے ہو کافی اچھے لگے اس کے پہلے اگر آپ فرسٹ بار مجھے دیکھ رہے ہو تو پلیس سسکرائب کر دیجئے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر کر دیجئے میرے بہت سے سسکرائیور پرینٹ بہوتے ہیں کہ میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لائک کر دیتے ہیں ہم آپ کا ویڈیو باد میں دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت دل سے دھنیا واد آپ میرا ویڈیو اتنا پسند کرتے ہیں میری آواز کو اتنا پسند کریں اس کے لئے بہت دھنیا واد میرے سب ہی بھائی بھینوں کے لئے بہت دھنیا واد چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ساڑی پہنا سکھاتے ہوں آپ کو سب سے پہلے تو آپ جب بھی ساڑی پہنیں گے تو ایک چھوٹی سی بات کا یاد کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو ہیل والے سینڈل پہنے ہیں ہیل والے سینڈل پہنیں آپ ساڑی نہیں پہنوں گے نہیں تو کیا ہوگا ساڑی اوچھی ہو جائے اور جب آپ ہیل پہنوں گے ساڑی پیٹی کورٹ کے اوپر دھاگتے ہیں تو آپ کی دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ ساڑی پہنو آپ نے ہیل والے سینڈل پہن دیجئے دیکھیں میں نے ہیل والے سینڈل پہن لئے ہیں یہ میں پچیز کر کے لے کے آئی ہوں دیوالی کے لئے تو میں نے آج آپ کو جو بھی پرچیز کر کے لائی تھی وہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے میں اس طرح کا لپا پڑاؤں گی تو چلے ساری سٹارٹ کرتے ہیں سر پہلے تو آپ ساری کو یہاں اچھے سر دبا لیجئے دیکھئے اس کے بعد یہ آپ کا پلو ہے آپ کو پلو لینا ہے پیچھے کی سائٹ سے نکالنا ہے اور اس کو اپنے پرائیڈ سولڈر پر ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی پلیٹس بنانے لگی ہے جو آپ کا ایریا ہے آپ کو پلیٹ کدھر سے بنانی ہے لیفٹ ہاتھ سے بہت ہی سیمپل ساری ہے اور اس کا روپ کافی بہت اٹریکٹیو دیکھتا ہے یہ آپ اس طرح سے چھیک ہے آپ کو یہ پلیٹ کہاں اپنی بلکل نابی کے سینٹر میں رکھنا ہے آپ کو ادھر ادھر آپ کی پلیٹس نئی بھاغنی چیئے اب یہ دیکھئے آگے جو آپ نے اپنا پلو ڈالا ہے کہاں پس گئی اس کی آگے آپ کے پلو کی پلیٹ بنانی چھے اس طرح سے آپ کو لیفٹ ہاتھ سے بنانی ہے تھوڑا سا آپ چوڑا بوڈر رکھیں گے ایک ساڑی ہے بھی ہے تو آپ کو ہلکا سا چوڑا بوڈر رکھنا ہے دیکھئے میرا اس میں اتنا بوڈر ہے تو میں اس کو جو پلیٹ کی چوڑائی ہے اتنی لوں گے آپ کے ساڑی میں جتنا بوڈر ہے آپ اتنا چوڑائی لیں گے تو کافی ساڑی کا لک اچھا دیکھے گا آپ کو ایک پین تو یہاں پاس آگی بھی ساڑ لگا لینا ہے اور ایک پین آپ کو یہاں جو آپ کی بلاوز کی پینس لائن ہے ایک پین آپ کو بہا لگا لینا ہے آپ کو یہاں اپنے بلاوز میں پین لگا لیچھے اور یہ ہو گیا آپ کا ساڑی کا لک ایک دم بیٹ لیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو پورا لک تکھا دیوں میں یہ لے کر آئی کو کربا جوڑ بر لگانے کے لیے اور میں اس طرح کا کنکٹی پیس کی لائن کو دیکھ سکتے ہیں آپ کککک کافی اچھا اور پیارا لک لگتا ہے دیکھیں آپ اس طرح کا اپنے آپ کو لکھ دے سکتے ہو کربا چوڑ پر اور آپ اس کو ایزیلی سر پہ بھی رکھ سکتے ہیں بھوکی پوزہ سر پہ رکھتی کی چاہتی ہے تو آپ اس طرح سے دیکھیں اب آپ کو یہ روک کیسا لگا ساری پہنے کا طریقہ کیسا لگا اچھا میں رہا ہوتا چلیئے جلدی سلائک شوئی کا دیچے بائی گو نائٹ